اسلام علیکم تو بہت ہی دنوں کے بعد آئی ہوں میں ایک اور ویلوگ کے ساتھ اور یہ ہے بہت ہی خوبصورت صبحوں کا آغاز اور یہ ہے تیرا رجب اور رجب کا مہینہ ہو اور نیاز نہ بنے ایسا ہو نہیں سکتا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں نیاز اور اس کی ریسپی اور یہ میں بناوں گی بہت ہی مزیدار چکن چنے اور یہ بننے جاری ہے پوری دیکھ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا مسالہ یہ میں نے لیا ہے آٹھ چمچ نمک چار چمچ درامل چار چمچ کھانے کا چمچ سرخ میرچ دو چمچ حلدی دو چمچ سوکھی میتھی کڑی پتہ اور یہ کچھ لے لیے ہیں میں نے بادیان کے پھول اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کھڑے مسالوں کی جس میں میں نے لیا ہے جائفل جاویتری اور آدھا چمچ زیرا آدھا چمچ اجوائن ون فور ٹیبل سپون کلانجی تھوڑی سی کالے مرچ آدھا چمچ ہی آپ کہہ سکتے ہیں اور آدھا چمچ میں نے لے لیا ہے ثابت دھنیا اور لے لیا ہے آدھا چمچ گر مسالہ اس کو میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا اس کی خوشبو اسے طرح سے بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو جلدی سے پیس لیا اور یہ بہت ہی اچھا دردرہ سا بن کے ریڈی ہوا اور اب یہ سب مسالے میں ایک بال میں مکس کروں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی لک اتنی اچھی آئے گی اور یہ مسالہ بہت ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ اسے چنوں میں آئے گا اور اس کو میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا تاکہ جب میں بنانے لگوں تو مجھے کنفیوزن نہ ہو یہ لیا ہے میں نے دو کلو گی یا آئل میں نے گھی میں پچے چنے بنائے ہیں اور دو کلو ہی میں نے لیا ہے پیاز اور جسے ہی پیاز میں اچھے سے براؤن ہو گئے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تھری کیجی چکن اور گیس کا بہت ایشو تھا یہاں پہ گی تھنڈا ہو چکا تھا اور میرے لیے بہت ہی پرابلم ہو رہی تھی پہل ہم نے سیلنڈر کا استعمال کیا اور پھر میں نے اس کو اچھے سے بھونا سٹارٹ کیا جب چکن کلر چینج کر دے گا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے پورا ایک کپ اسے میں نے جلدی سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے ایڈ کیا اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تو کوکنگ کو انجوائی کرتے ہوئے میں سٹریکس بھی بھیج رہی تھی جس میں میں نے یہ سناب بھیجی ابھی نہ جاؤ تم چھوڑ کے گیس کو کہہ رہی تھی کیونکہ گیس بہت ہی سلو تھا اور اب اس میں میں جسے ہی ادرک لسن اچھے سے اس میں مکس ہو گیا اور چھوڑ دیا چکن کا کلر چینج ہو گیا تو میں نے مسالہ جو ابھی آپ کو دکھایا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا اور آپ کو اپنے موں میاں مٹھو میں نہیں بنوں گی کہ یہ میری ریسپی ہے تو بہت اچھی ہے بہت پورے گھر میں اتنی کمال اس کی خوشبو آ رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا خوبصورت کورما بن رہا ہے یہ اور بلکل پروفیشنل یہ بن رہا تھا اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے بھون گیا تو میں نے اس میں چنے آٹ کرنے شروع کیے میں نے لیے ہیں فور کیجی چنے اور سفید چنے اور چکن اچھے سے بھوننا ہے جب یہ بھون جائے مطلب اچھے سے آئل نکل آیا آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بلکل نکل چکا ہے اور اب اس میں میں آٹ کر دوں گی مونگ مصر کی دال جس کا میں نے بہت ہی اچھا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ساری میں اس میں آٹ کر دی اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب یہ پکیں گے جیسے ہی یہ اچھے سے پک جائے مطلب گریوی بہت اچھی لگنے لگے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی چنوں کی یخنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یخنی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے چنے ہو دال ہو جو بھی چیز آپ بوائل کریں اس کی یخنی کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے ایک تو اس یخنی میں ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا اس کی سارے گزائیت ہی اس یخنی میں رہ جاتی ہے تو میں کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتی اب پہلے میں اس کو اچھے سے پکا لوں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دینی ہے یخنی سو اس کے بعد تقریباً پنتالس منٹ میں اس کو مزید پکاؤں گی تاکہ اگر تھوڑا بہت کچھا پن رہ بھی گیا ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ بہت ہی اچھا یک جاسا ہو جائے یہ تقریباً ایک دیکھ جتنا میرے پاس برطن ہے جس میں میں یہ بنا رہی ہوں اور اب بس یہ فائنلائز ہونے والا ہے اور مجھے بناتے بناتے بھی بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور جب تک میں اپنی کوئی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر نہ کر دوں مجھے بلکل بھی چین نہیں آتا آپ دیکھ سکتے ہیں مہندی والے ہاتھ کس طرح دیکھ پکانے میں مصروف ہیں تو گھر میں ایونٹ ہو تو یہ تو چلتا رہتا ہے تو خیر سے میرا سالن بلکل پکنے ہی والا ہے اور یہ دیکھیں فائنلی یہ کتنا اچھا بنکی تیار ہوا اور اس کے بعد میں نے دھنیا اور ہری مرچیں اس میں شامل کر دینی ہے ان کا بہت ہی اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور مجھے ہری مرچیں میں سے ہی بہت پسند ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بنتے ہیں لاہوری چکن چنے اور یہ ہے جی وہ ریسیپی جو میں اتنے عصے سے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ زیادہ کوئنٹیٹی میں جب بناوں گے تب ہی شیئر کر دوں گی تو جس طرح سے میں نے اس کو مسالہ بنایا آپ نے تھوڑی چیزیں تھوڑی کوئنٹیٹی بنانی ہو تو آپ بے شک کم مسالہ جات استعمال کر لیں یا ایک ساتھ بنا کے آپ سیف بھی کر سکتے ہیں ویسے میں موسلی اپنے گھر میں جو چنے بناتی ہوں میں یہ مسالہ ایک ساتھ بنا کے رکھ لیتی ہوں اور پھر جسے جسے بنتا ہے اس کے بعد میں نے کیا ناشتہ یہ ہے میرے اپنا بناوا جیم اس کا لنک نیچر ڈسکرپشن میں ہے اب بناتے ہیں حلوہ یہ ہے ٹکڑی والا برفی حلوہ سوجی کا جو میں بناوں گی تو سب سے پہلے میں نے لے لی دو کیجی چینی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو گلاس پانی اب دو گلاس پانی میں میں نے جو گھر میں دودھ میں بلائی ہوتی ہے وہ بھی مکس کر دیا چینی اور پانی کو اتنا پکایا ہے کہ چاشنی ایک تار والی بن گئی اور اس کے بعد میں نے سوجی کو چھان لیا آدھا گلو گھی یا حلوہ تو گھی میں ہی بنتا ہے تو آپ کوئی بھی گھی لے سکتے ہیں دیسی گھی لیں تو بہت بیسٹ ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے الائچی جیسے ہی الائچی کی خوشبو آنے لگی تو آم گوئنگ ٹو ایڈ سوجی انٹ اور یہ دیکھیں سوجی کو بلکل ڈوب جانا چاہیے اور ڈوبنے سوجی کو ڈوبانے کے بعد اس کو بونیں گے اور جیسے جیسے اس کی خوشبو آنے لگے گی کلر چینج ہونے لگے گا تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا جیسے اس کا کلر چینج ہوا اس میں گراجولی آڈ کر دی ہے چاشنی ایک تار والی چاشنی چاشنی دیتنی پرفیکٹ ہوگی حلوہ اتنا ہی پرفیکٹ بنے گا سو آفٹر دیٹ میں نے گریز کر لی تھی کچھ ٹری یا پلیٹس اور اس پہ پلیز گریز کرنا مت بھول گئے گا اور اس پہ میں نے اس طرح سے حلوے کو بچھا دیا اس کے اوپر آپ کو بھی نٹس ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے بٹھا لیں میں نے کشمش اور کوکونٹ کا استعمال کیا ہے اور سو فائنلی یہ حلوہ بہت ہی اچھا آپ نے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ رکھنا ہے اور یہ اس طرح سے سٹ ہو جائے گا اور بچھانے کے پندرہ منٹ کے بعد اس کی کٹنگ ذرا کر لیں ادر وائز وہ اگر ڈرائے ہو گیا تو بہت مشکل سے کٹنگ ہوگی توہان جی دوسری طرف میں بنا رہی تھی یہ میٹھی ٹکیاں اور میری ماما ان کو کر رہی تھی فرائے اور یہ دیکھیں میں ساتھ کے ساتھ بناتی جا رہی تھی اور رکھتی جا رہی تھی اور ماما کرتی جا رہی تھی ان کو فرائے ان میٹھی ٹکیوں کی ریسپی میرے چینل پہ ہے اور ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے رہی ہوں تو فائنلی نیاز ہوگی تھی ریڈی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ برفی حلوہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد شام کو آنے تھے مہمان اور مہمانوں کو اتنی ٹھنڈ میں چائے تو پھلانی تھی نا تو میں نے بنائی ہے کشمیری چائے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اس کا شارٹ میرے چینل پہ موجود ہے سو کشمیری چائے بھی بنی تھی بہت ہی اچھی سو اب آرہی ہے میری اپنی تیاری کی تو یہ ہے میرا بہت ہی فیوریٹ ڈریس which i am going to wear یہ میں نے آرڈر کیا تھا لائم لائیڈ سے اس کے پیچھے بھی یہ کہانی ہے یہ کال کوریر والوں نے گھما دیا تھا اور اس کی ڈیلیوری بہت ہی لیٹ ہوئی بٹ میں نے اس کو ان ٹائم سٹیچ کروا ہی لیا اور پی کاؤک والا ڈریس ہے سو آم گوئنگ ٹو ویر دیز پی کاؤک سٹرڈ جو بہت ہی خوبصورت ہے اور مجھے میری فرنڈ نے گفت دیا ہے میری کازن نے اور میری نیو اور میچنگ نوز پن سو نیاز بھی بہت اچھی ہوئی بہت مزا آیا سو مین دسترخون سے پہلے لیڈی سائٹ کے نیاز میں نے ایک آرزی سے ٹیبل پہ اس طرح سے لگا دی تھی تک کہ یہاں سے سرونگ میں آسانی ہوگی سو اب میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا ایک اور روپ وہ ہے یہ کہ مجھے مہمانوں کے بچوں کو ڈارڈنا پڑ رہا تھا یہ ہے میرا بھتیجہ جو کر رہا تھا بہت شرار دے اور اپنی امہ کو کر رہا تھا بہت زیادہ تنگ تو اس کی ماما کے کہنے پہ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈارڈا بٹ ایس یوزیل کوئی اثر بھی نہیں ہوا اس طرح میں کروں گی اپنا یہ ویلوگ کو اینڈ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ